بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے بہلے ڈالر کے مطلب کیا بات کرنی ہی آج سچنے سنڈے آپ کو باتا سٹیٹ بینک کلوز ہوتا ہے اور ڈالر تقریباً پچاس پیسے کے ایران میں پچھلے دو دن میں مزید بڑھا یعنی کہ مزید بہنگا ہوا حالانکہ ایسا ایسا ہونا نہیں چاہیئے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تقریباً پچھلے بارال پانچ چھے دن سے میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ان میں میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی نے اب بھی بھیجنے ہیں تو بھیج سکتا ہے ریٹ اچھا ہے اور آج بھی کچھ بھائیوں نے ورسپ کے اوپر رابطہ کیا اور مجھے بول رہے تھے کہ بھائی ابھی ریال بھیج دے یا ویٹ کر لیں سعودی ریبی کے بات کر رہا ہوں میں تو میں نے بولا جی کہ ویٹ کر لیں کیونکہ ریٹ پھر مزید بڑھنا شروع ہو چکا ہے ابھی یہ دیکھتے ہیں کب تک بڑھتا ہے اور جب پھر اس میں گراؤنگ دیکھیں گے تو پھر میں آپ کو مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں آپ ورسپ کے اوپر یا ویڈیو کے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں بھائی آپ کو اس ٹیم بتاؤں گا کہ بھیج دیں بسکلی سعودی ریبیہ والے بھائی وہ جو سعودیہ میں کماتے ہیں گھر بھیجتے ہیں یا دیکھیں ایک بندہ مثال کا طور پر پانچ ہزار ریال بھیج رہا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں پانچ ہزار ریال بھیج رہا ہے تو بھائی ابھی بھیج رہا ہے تو ریٹ لگ رہا ہے سیونٹی فائیف اب مثال کا طور پر اگر دس پندرہ دن کے بعد یہی ریٹ 77 77 کے قریب ہو جاتا تو بھائی وہ اس ٹیم بھیجے گا اس کو دس پندرہ ہزار روپے کا فائدہ ہو گیا نا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پردیسیوں کو فائدہ ہو جائے کسی چیز سے ایک کچھ دن ویٹ کرنے سے تو میں بولتا ہوں اس سے اچھی چیز تو پھر ہے ہی کوئی نہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے جب ایک ایک دفعہ ہم دو ہزار بھیجتے ہیں تو پاکستان میں برحال اپنی صدقہ رکھیں اپنے پاس بھی پیسے رکھیں میں مختلف ویڈیو میں یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ اپنے اوپر بھی پیسے لگائیں پردیسیوں سارا پیسہ گھرمت بھیجیں اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی نظر کریں برحال جی آج اوپن مارکیر ریٹ پہلے آپ کو بتا دوں میں جو کہ 76 روپے پلس میں اور اگر بات کریں ایکسچینج ریٹ کی تو بھائی آج 75 روپے 62 پیسے ایکسچینج ریٹ رہا کل کی نسبت مزید مہنگا ہوا 22 روپے پلس میں انڈیا 29 ٹکے اور 42 پیسے بنگلہ دیشی ٹکا مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں میں ان میں منی گرام کی اگر بات کریں تو بھائی منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 75 روپے 64 پیسے اچھا ریٹ ہے 10 17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اس میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جیسا کہ معاملہ سامنے آ رکھ ہیں ڈالر کے میں ڈالر کی بات کیوں کہتا ہوں ڈالر اوپر جائے گا تو ریال اوپر جائے گا ڈالر نیچے آئے گا تو ریال بھی نیچے آئے گا یہ چیز بھی ہے برحال ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک اگر بات کریں تو 75 روپے 45 پیسے آج کا ریٹ بھائی 10 17 اور 23 ریل فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر ہم تحویل آجی راجی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 28 پیسے 10 17 اور 23 ریل فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ سٹی سی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 37 پیسے 10 17 اور 23 ریل فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 48 پیسے 10 17 اور 23 ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ دے رہا ہے جی پجتر روپے تیتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اور اس کے آگے اگر کوئک پی کی بات کریں تو بھائی کوئک پی کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے باون پیسے اچھا ریٹ ہے ان کا بھی دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ میں تو بولتا ہوں آنے والے دو چار پانچ دن دس دن پندرہ دن کے بعد یہ اسی پر چلا جائے برحال پاکستان میں مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے بات یہ ہے جی لاسٹ میں یہ بات کروں گا میں ریال چلو ایک دو تیم چار پانچ روپے نیچے بھی آجے لیکن پاکستان میں اس حساب سے اگر مہنگائی نیچے آئے